جنرل صاحب نے بلکہ اس کا کہ موڈی اپنے فیصلے واپس نہیں لیتا موڈی جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے وہ ایک اس میں اس کی ایک آپ نگیٹیو کہہ لیں پوزٹیو کہہ لیں اس میں اس کی عادت ہے ایک بات میں اور کلک کر دوں کہ پرائیم میسٹر نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے تو ہمارا ایٹنی پرگرام بھی ختم ہو سکتا ہے ہمارے لیے جو سب سے خطرناک بات ہے اور جو کشمیریوں کے لیے سب سے خطرناک بات ہے وہ وہی ہے جو سب کولیگز نے کہی ہے کہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر دیا جائے آپ اگر ان کو ایک ریزن دے دیتے ہو نا اس طرح ان کسی بیان سے کہ نیکس ٹائم ون دے ریپ تو دے ہیو ریزن ٹو سے کہ اس نے چھوٹے کپڑے وینے میں تھے اس لیے ہم نے کیا پائیم مینسٹر کی نظریں خواتین کے کپڑوں تک ہی محدود ہیں مقبوضہ کشمیر کی مقبوضہ قیدت سے ایک قابض حکمران بات کرنے جا رہا ہے اس میں رتیجہ کیا نکلے گا آپ کا کیا کشمیر میں ریفرنڈم شروع ہو جائے گا وہ تو بات ہی نہیں ہوگی جنرل صاحب نے بلکس کہا کہ موڈی اپنے فیصلے واپس نہیں لیتا موڈی جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اس میں اس کی عادت ہے کہ وہ جو فیصلے کر لیتا ہے اس نے یہ وعدہ کیا تھا ایک پرگرام میں ٹی وی کے جب وہ چیف پنیسٹر تک گجرات کا کہ میں کشمیر میں وہی کروں گا پرائیم میسٹر بن کر جو میں نے گجرات میں کیا ہے اور وہ کیا اس نے ابھی تک لوگ اب تو خبریں بھی نہیں آرہی ہیں ہمارے پاس ابھی تک نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے ابھی تک لوگ نکالا جا رہا ہے بیہار سے لوگ لیا جا رہے ہیں وہاں بات کرنے کے لیے اور آبات کر دیا گیا ہے تو بالکل ڈیموگرافک چینج ہو گئی ہے ہو گئی ہے میں ارز کر رہا ہوں ہو گئی نہیں ہو گئی ہے ان کو اپنے بینیفٹ مل چکے ہیں لڈاک کو وہ الگ کرنا چاہتے ہیں ویلی کو وہ کچھ اور دینا چاہتے ہیں ایک بات میں اور کلی کر دوں گے پرائیم میسٹر نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے تو ہمارا ایٹمی پرگرام بھی ختم ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط میسیج ہے یہ میسیج بہت ہی غلط ہے کہ کشمیر ہمارا ایٹمی پرگرام کشمیر اسپیسیفک نہیں ہے یہ انیمی سپیسیفک ہے نہیں ہے انیمی انڈیا ہے کیا اتنا پریشر ڈالنے کے بعد ان سے مل کے ان کی پلس چیک کی جا رہی ہے کہ وہ کتنا سرینڈر کر رہے ہیں انڈیا کے آگے دیکھیں جن کو بنایا ہے وہ تو انڈیا آپ کہہ لیجئے کہ پارٹیز ہیں پلٹیکل پارٹیز ہیں اور انہوں نے پہلے بھی بہت زیادہ انڈیا نیکشن کو اس کو رزیسٹ نہیں کیا نہ ہی اس پہ پروٹیسٹ کیا ان کی پروٹیسٹ یہی تھی کہ ہماری آپ نے اسمبلی کیوں ختم کی ہے وہ تھوڑا بہت جو اٹانومی تھی اس میں وہ رہنے دیتے تو میرا خیال ہے کہ یہ اسمبلی کو بحال کرنے کی حد تک تو ان سے باتشیت ہوگی اس میں حریت کے لوگ شامل نہیں ہیں ان کو نہیں بلایا گیا نتیجہ یہ کہ کوئی مخالفت میں آواز اٹھنے والی نہیں یہ ٹولہ وہی ہے گپکار ٹولہ جس کو کہ یہ برائیب بغیرہ کر کے تو اپنی سپورٹ ان سے لیں گے وہ پہلے بھی دیتے ہیں فاروق عبداللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو جب چھوڑا انہوں نے ڈیٹینشن سے نکالا تو اس وقت ہی اس کو غالباً یہ کہا گیا تھا کہ تیرے بیٹے کو چیف منسٹر یہاں بنا دیں گے اور تمہیں وائس پریزنٹ ڈے لیں گے بھارت میں تو بیٹس موجود ہیں لوگوں کے لیے اس طرح کی محبوبہ مفتی محبوبہ مفتی جو ہے وہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے رونا دھونا کرے لیکن ایک چیز واضح ہے کہ موڈی اپنے سٹیپس واپس نہیں لے گا یہ جو ابھی کیا جا رہا ہے اس میں انہوں نے وہاں پہ جو جو ریفارمز اپنے طور پہ اپنے ذہن میں تھی مثال کے طور پہ آبادی کا تناسر بدلنا وہ تو نہیں انہوں نے ختم کیا بوٹنگ رائٹ ان لوگوں کو مل گیا پینتیس راکھ لوگوں کو انہوں نے باہر سے ہندو لوگوں کو بوٹنگ رائٹ دے دیا ان کو شہریت کے کاغذ ان کے پاس ہیں تو اسی طرح کچھ نئی نئی کونسٹیچونسز کریئٹ کی جا رہی ہیں جس میں کہ لداخ اور کارگل کو علیدہ کیا جا رہا ہے تو کشمیر کے اپنے بوٹ بیلی کے جو ہیں وہ کم رہ جائیں گے جس کی وجہ سے جو مسلم مجورٹی ہے اس کے ہاتھ حکومت شاید نہ آئے یا اگر آئے تو وہ پولیشن ہی بنا کے آئے برنہ نہ آسکے تو یہ اس طرح کا ایک ڈیزائن ہے تو یہاں پہ جو بڑا اس کے بارے میں بڑا چرچہ ہے کہ شاید اب وہ تری سیونٹی کو دوبارہ بحال کر دیں وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے موڈی کا اگر آپ دیکھ لیں ٹریک ریکارڈ تو وہ اس نے کبھی بھی جو سٹیپ اس نے کبھی اٹھائی ہے اس نے واپس نہیں لیے وہ اس کے پورے کانسیوکینسز برداشت کرنے کو تیار ہوتا ہے لیکن سٹیپ واپس نہیں لیتا ہے تو یہاں بھی وہ اسی چیز کو آگے بڑھائے گا جو آج دن تک وہ جس کو پرموٹ خودی نے یہ جو بلائی ہے اے پی سی یہ انہوں نے بلائی کیوں ہے اس اے پی سی کو بلانے سے پہلے جو ایک جو امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے امید شاہ جو وہاں کے ہوم سیکٹری ہیں ان کو ڈیٹیلڈ ایک بریفنگ دی گئی ہے پریزنٹیشن دی گئی ہے جس میں جمہو ان کشمیر کی پولیس کے چیف وہاں پہ جتنی بھی خفیہ ایجنسیوں کے ڈیریکٹرز بھی رہے ہیں ان سب نے ان کو پریزنٹیشن دی اور بتایا کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ بظاہر تو کنٹرول میں ہیں لیکن ماضی میں یہ جن کرداروں کو یوز کرتے تھے جن سیاسی پارٹیز کو یوز کرتے تھے یہ دوبارہ ان کو انگیج کر رہے ہیں کہ ڈومیسائل وہاں پہ لوگوں کو مل رہے ہیں وہاں پہ ایک دم سے ڈیموگریفک چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہاں پہ جو کشمیری رہتا ہے جو آن دا گراؤنڈ کشمیری رہتا ہے وہ اس ساری چینج کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حقوق کو کس طرح سلب کیا جا رہے ہیں تو اسی وجہ سے اس کے اندر استراب ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک طرح سکت بلائی جا جی ہمارے لیے جو سب سے خطرناک بات ہے اور جو کشمیریوں کے لیے سب سے خطرناک بات ہے وہ وہی ہے جو سب کولیگز نے کہی ہے کہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر دیا جائے کیونکہ کشمیر صرف پہاڑوں کا دریاؤں کا نام تو نہیں ہے کشمیر تو کشمیری عوام کا نام ہے جو ہماری محبت ہے جس کی خاطر ہم ستر سال سے بھارت کے ساتھ جگر رہے ہیں لڑ رہے ہیں جنگے کر رہے ہیں وہ تو کشمیری عوام کی خاطر ہے نا اور اگر کشمیری عوام کوئی اقلیت میں بنا دیا جاتا ہے ان کو اپنے گھر میں ہی آجنبی بنا دیا جاتا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ کشمیر کو کشمیریوں سے چھین لیا جائے گا اور کشمیر کو پاکستان سے بھی چھین لیا جائے گا یہ تو پاکستان کے لیے ایک ورسٹ کے سینیریو امرج ہو رہا ہے اور کشمیریوں کا سب سے بڑا نائٹ میر جنم لے رہا ہے اور پاکستان بظاہر کچھ نہیں کر پا رہا ہے جس طریقے کی موبیلائزیشن کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر پا رہا ہے بھارت کا ہاتھ نہیں روکنا پا رہا ہے لیکن ہمارے لئے تو ریڈ لائن بنتی ہی ہے کہ کشمیر کے اندر جب تک کشمیر کا تصفیہ نہیں ہوتا ڈیموگرافک تبدیلیاں نہ ہوں لیکن وہ ہو رہی ہیں اور جیسے دوستوں نے کہا کہ موڈی جو ہے وہ یو ٹرن نہیں لیتا مجھے نہیں لگتا کہ موڈی اس پہ یو ٹرن لے گا اور جیسے سب دوستوں نے کہا کسی کو بھی یہ محسوس نہیں ہوتا باقی انگیج کرنا ظاہر ہے وہ انگیج تو اپنے مقاصد کے لیے کر رہا ہے بہت شکریہ آپ اگر ان کو ایک ریزن دے دیتے ہو نا اس طرح ان کسی بیان سے کہ نیکس ٹائم ون دے ریپ تو دے ہیو ریزن ٹو سے کہ اس نے چھوٹے کپڑے وینے میں تھے اس لیے ہم نے کیا خواتین چھوٹے کپڑے یا بڑے کپڑے وہ تو نظر کی بات ہوتی ایک پرائم منسٹر کی نظریں خواتین کے کپڑوں تک ہی محدود آپ خود یا کوئی بھی اور آدمی ایک ایکسپیریمنٹ کر لے چھوٹا سا برخہ پہنے اور ایک دفعہ نکل کے دیکھ لے چوہے جو لڑکے ہیں ان کا ریپ ہوتا ہے 49% لڑکیوں کا ریپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ ریشو دیکھ لو آپ اس چیز کو کبھی بھی ایک ذمہ دارانہ بیان دیتے ہوئے آپ پرائم منسٹر ہیں آپ گھر میں بیٹھ کر تو بات کرنی رہے ہیں تو جہاں پہ جہاں پہ ایک سیکشلی ڈپرائیوڈ قسم کی ایک سوسائیٹی ہے وہاں پہ جہاں پہ ریپ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں ہر آئے دن وہاں پہ آپ اگر ان کو ایک ریزن دے دیتے ہو اس طرح ان کسی بیان سے کہ نیکس ٹائم وہ ریپ تو دے ہاں ریزن کہ اس نے چھوٹے کپڑے وینے میں تھے اس لیے ہم نے کیا اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں سب سے پہلے وہ یاد رکھیں کہ وہ کس کرسی پہ بیٹھے ہیں اور اس طرح سے خواتین کے لیے اس طرح کے الفاظ ایک پرائم منسٹر بولیں میں تو کہوں گی کہ کوئی الفاظ ہی نہیں بچتے ہیں کہ خواتین چھوٹے کپڑے یا بڑے کپڑے وہ تو نظر کی بات ہوتی ہے ایک پرائم منسٹر کی نظریں خواتین کے کپڑوں تک ہی محدود ہیں آپ کا کیا لگتا ہے کہ جو بڑکے والی خواتین ہوتی ہیں ان کے ریپ نہیں ہوتے ہیں مطلب ایک تو یہ ہے لاہور میں آپ رہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ہم توڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے یہاں پہ لڑکیاں جین سٹاپ پہنے جو چھوٹے شہروں میں آپ جاتے ہو تو آپ وہاں پہ یہ جین سٹاپ ویسے بھی نہیں چلتے ہیں وہاں پہ لڑکیاں سر ڈھام کے ہی آپ خود یا کوئی بھی اور آدمی ایک ایکسپریمنٹ کر لے چھوٹا سا مرخہ پہنے خود اور ایک دفعہ نکل کے دیکھ لے اور کسی بس میں میٹرو بس میں یا اورنج لائن میں یا کسی بھی نورمال لوکل بس میں جا کے کھڑا ہو کے دیکھ لے اس کو پتا چل جائے گا کہ کیا ہوگا اب تو پاکستانی بھی موڈی جی کی عادت کو جان گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں موڈی جی جو ایک بار فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ پیچھے نہیں اٹھتے یہ تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا پاکستانیوں مگر آپ لوگ کو بہت دیر میں سمجھ میں آیا تین سال بیچ چکے ہیں آرٹیکل 370 کو ختم ہوئے اس کے بعد بھی تم لوگ کو یقین ہے کہ موڈی جی کیا اس کو واپس کر دیں گے یہ بہت بڑی گلتی ہوگی اب پرمنٹ حصہ بن چکے بھارت کا کشمیر پہلے بھی تھا مگر آپ سٹیمپ لگ گئے موڈی جی کی طرف سے اور بھارت سرکار کی طرف سے اب چاہے کتنے بھی اپنے ہاتھ پیر مار لو رو لو کچھ بھی کر لو اب یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے چاہے کتنے بھی ٹاک شو کر لو انٹرنیشنل میڈیا میں بیٹ جاؤ یون میں چلے جاؤ کہیں اور چلے جاؤ کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ اب یہ فائنل ہو چکا ہے اور بھارت نے دیکھ لیا تم لوگوں میں کتنی طاقت ہے تم خالی گی ڈڑ بھکیاں دے سکتے ہو اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے جس دن آرٹیکل تین سو سرکتر ختم ہوا تھا تمہاری فوج نے کچھ نہیں کیا چپ چاہ بیٹھی رہی اور رات تک چکتے ہیں اور ساتھی ساتھی عمران خان بڑا مولوی بن چکا ہے لڑکیوں کے کپڑوں کے بارے میں بولتے ہیں تو پاکستان کی عورتوں نے اس کے جم کے دھولائی کی ہے کہ تو کون ہوتے ہیں ہاتھ میں مال ہے اور چوبیت گھنٹے چار چار شادیاں کر رہے تین تین شادیاں کر رہے اپنے آپ کو صدہار پہلے اس کے بعد کسی اور کی بات کر تھینکیو فرنٹ